فرج آل محمد یا زیغم المہمن یا ناصر النبی یا خارق القطاع بے یا قاتل الروی یا دافعن نوائے بے یا قوت القوی یا ملحر العجائے بے یا مرتضاء علی سلوات باوازی بلان اللہم سلی اللہ محمد و آل محمد نار تقبیر اللہ و ادبار نار رسالات یا رسول اللہ نار حیدری باوازی بلانتر سلوات اللہم سلی اللہ محمد و آل محمد اعوذ باللہ من شہدتان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سمہ سلات و سلام و علی سید الانبیاء و المرسلین و علی بیتہ تیبین تاہرین المعصومین و اللہ نتو دائمتو علی اعدائهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم و از اخذ اللہ مساقا نبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمہ سلوات باوازی بلان اللہم سلی اللہ محمد و آل محمد دعائی کے خالقی قینات تو ارس مقدس مقام تر پرائے مرزور و مقبول فرماؤے بانی آتا فرس ماتا میں چھایا سندا کریم دی بڑھائی انہی بارگائش مرزور و مقبول ہوئے وصلیان رحمن و جھائی جتاں ذکر محمد و آل محمد تھی رہے ذکر آل محمد دا صدقہ مالک اللہ جملہ حاضرین دے مرہومین این مجلس عزا دے مجلے جتنا حصہ دے مرہومین بلخصوص مالک اللہ سعدات دے جملہ مرہومین مالک اللہ گناہ ماف فرماوے درجات گناہ فرماوے مالک اللہ ذکر آل محمد دا صدقہ اللہم غزن فر عباس دے درجات گناہ فرماوے مالک اللہ زمانے دے امام دے ظہوری کا عجیب فرماوے مالک اللہ ہی قابل بناوے زمانے دے امام دے نصرت کرسگوے واجب سمجھ کے سروات پڑھو اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد خوش قسمتی ہے ذکر محمد و آل محمد اچعا و جنا مجلس امام حسین اچعا و جنا ذکر آل محمد اچعا و جنا بہت بڑی خوش قسمتی ہے کیوں نہ کہ خوش قسمتی ہے کیونکہ عام جھا نہیں اے عام مقام نہیں اے او مقام جتھ چونہ دا حضورت کی رہے اللہ حکر سلامت و سلام میرے واجب العزت اللہ حکر سلامت فرمائے میں کہیں اے او مقام جتھ چونہ دا حضورت تھی رہے این وجہ کہ میں ہر مجلس اچعا دا رہنا تاکہ تیڑی عظمت دا پتہ لگے کہ تُو جو ہی مجلس اچعا دا رہنا تیڑی عظمت کیا ہے میں ہر مجلس اچعا دا رہنا اے سان اے آل محمد دا جو اپنی مجلس اچعا دا رہنا اجازت اطاق کر رہنا ہا صلاح سلامت رہو سئی مجلس اچعا دا کیوں نہیں آدھا میرے محترم او آوے تک کیوں آوے او کو تینت میں نہیں روکا او کو اللہ روکتے اللہ آیت بڑھا کہ قرآن جبھیج چھوڑے وہاں کہ انہاں یرید دلہ ہو لے یدھہوا ان کو مریصہ آلال بیٹے و یطاہرہ کم تطہیرہ وہاں کہ میں فیصلہ کر چھوڑے انہاں سے نزدیک آن دا یوہے جڑا پاک ہوئے ہاں سلامت رہو سئی سلامت رہو سئی میں خطبِ قلبات جیئے آیت پڑھئے اے آیت نہیں اے یاد دہانی تذکرہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو ایک تذکرہ کی دے ایک مجلس اللہ نے اپنے حبیب کو یاد رہی ہوئے توجہ نیازہ حسین میں کو وقت دا پتہ ہے اور اے تا الحمدللہ نجفی دے بارے عام گالی ایک مشہور کہ نجفی وقت شنازہ کرے توجہ نیازہ میں انشاءاللہ وقت دا احساس کرنے ہوئے اللہ اپنے حبیب کو ایک مجلس یاد نہیں ہوئے اے مجلس عالمِ عرصہم دی مجلس نہیں اے مجلس عالمِ زر دی مجلس ہے عالمِ میساق دی مجلس ہے اوہ مجلس تو عام مجلس بھی نہ ہائی اوہ کیری مجلس ہے اوہ مجلس ہے جیڑی مجلس دا مجمع سوالکھ نبییاں دا مجمع ہے توجہ نیازہ حسین مجلس دا مجمع سوالکھ نبییاں دا مجمع ہے مجلس دا ذاکر آپ اللہ ہے مجلس دا موضوع محمد مصطفیٰ ہے توجہ نیازہ حسین مفہوم ذہنی چاہ گئے ترجمہ کرنا سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کے آیت نمبر 82 وہ ایز آخذ اللہ ہو میساو کا نبیین آن لما اتیتو کم من کتابیں و حکمہ پھر مہے ملے حبیب یہا کرنا ہو وقت کو جیوے میں سوالکھ نبییاں کرو ہک وعدہ غدہا سبحان اللہ سوالکھ نبییاں کرو ہک اہد غدہا کہہ ڈا وعدہ تے اہد غدہا ایز اخذ اللہم عیسیٰ کا نبی گینا لما اطیتکم من کتابیں وحکمہ اے نبیانو تیمولے میں تو اکو کتاب ہی دی رہے وان تے نبوت ہی دی رہے وان سمجااکم رسولم مشدق لما معکم اُدھے باد میں توارو حکم اُو عزت علی نبی کو بھی جیسا جیڑا توارے نبی ہور دی تصدیق کرے سی توجہ نے آجا اسے نبی ہور دی تصدیق کرے سی فرما ہے تیمولے اور نبی آمنے اصل کیا کرنے توجہ نہیں آزے حسین اکنو بعد اللہ فرمایا آئی کہ میں جی رکھو ایک بھار نیدہ بیاں کیا ایک کو قبول کرنے ہو کہ آخری نبی کو نبی منے سو کالو اکررنا سوالکھ نبیان یک زبان آقائی ہم اقرار کرتے ہیں اصلا اقرار کرنے ہیں اقرار کرنے مطلب اصلا منینے ہیں یعنی سوالکھ نبیان اللہ دے سامنے آقا اصلا آخری نبی کو منینے ہیں لیکن میں کو نبی دی اصمت دی قسم نبیاں کے اصلا منینے اللہ فرمائے فشہ دو وَإِنِّ مَاكُمِنَ الشَّاهِدِينَ اگر مانتے ہو تو گواہی بھی دینی پڑے گی اللہ اکبر سلامت بسم اللہ صحیح اگر مانتے ہو تو گواہی بھی دینی پڑے گی سوالکھ نبی گواہی بھی دے بیتر کہ اصلا آخری نبی تے ایمان گھینا سو اون دی نسلہ تکرے سو اگر قرآن اچھ آیت نہ ہویا نجفی قرآن ممبر دے تو ایک جگلہ نہ پڑے کیونکہ آیت قرآن دیئے اللہ سوالکھ نبیاں کو اکھے اور سوالکھ نبیاں یاد رکھو وَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ تَعْلَكُمْ فَا اُلَا اِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ آدم صفی اللہ موجود ہے نور نجی اللہ موجود ہے ابراہیم خلیل اللہ جیسے جد الانبیاء موجود ہے موسیٰ قلیم اللہ موجود ہے عیسیٰ روح اللہ جیسے عزت علی نبیہ قسین اللہ ادب فَا اُلَا اِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اگر آخری نبی تے ایمان نا گھینا سو نبوت دور دگا لے فاسق بڑھوے سو اللہ اکبر بس جس کی تے میں محلت کی تے تے ایتویر آئیت دا ترجمہ کی تے بھی تے خوان نہ چانا اپنے مقصد دے ہوتے تے نجیسی ممبر تو پڑھ دے ہی ملایا تے مات ملایا تے سوڑ تے لطف گیر اے تیرے نبی تھی عزمت اگر سوالکھ نبی تیرے نبی تے ایمان نا گھینا وے اللہ دے اُلَا اِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ او فاسق بانوے سن تے ہک مقام ایسے ہی ہے جتا تیرے عزت نبی کو اللہ فرمائے میرے حبیب توں بھی یاد رکھ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَادْ پَرْ لَغْتَ رِسَالَتَو اگر تیمی ہاتھ نہ اپکے نہ نکھایا تیمی کچھ نہ کیتا سئی بسم اللہ سئی صدا سلامت رہو سئی سئی صدا سلامت رہو بسم اللہ ملکے حیدرین اگر تیمی آج ہی کہتھ نہ اپکے نہ نکھایا سوالکھ نبیوں کو کیا کیسے وَمَنْ تَوَاللَّ بَحَدَ ذَلِكْ فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اے سوالکھ نبیوں کو خطاب تے تیرے میرے نبی کو کیڑا خطابے تیرے میرے نبی کو اکسی یا ایوہا رسولو بَلْنِغْمَا اُنزِلَاؤ اِلَائِكَ مِنْ رَبِّكْ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ هُو میرے حبیب تو یاد رکھ اگر تائیں ہاتھ نہ اپکے نہ نکھایا تا تائیں ہی رسالت نہ پہنچے وَتْ آخْ نَدِمَا دُوتِ دُوتِ چار تھین کوئی نراز تھین گھر مرے سوالکھ نبی جہنی نبوہ تا اقرار نکر تفاسق من اوکو محمد الرسول اللہ در محمد الرسول اللہ جہنہ دہ حت نبکے نہ نکھاوے رسالت کو خطرہ تھیر اوکو علی اوڑوالی شمالہ 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 مالک سلامت رکھیں ہاں ہاں سارے علمیں دے بہتے ہوئے تے ٹھیک علمیں دے بہتے ہوئے لیکن کتھنی کتھنی میں کوئی تھوڑی تھوڑی چوپ نظر آنے پہئے خیال کرائیں اصلا پڑے شک کی مزاج ہونے ہیں ساکو میں چوپ نظر آوے نا ساکو شک پہنے دے اج موکلو پھتھا بیٹھ رہے توجہ نہیں آدھے اسے نا بس شاکے نہ پوے سلاسان ہی دری صدا سلامت رہو سائے آج کتاب دنا ہے الکافی چھوٹی کتاب دنا نہیں چایا تیرے مذہب شیعہ دے موٹ بار کتاب دے وچو کتاب دنا چاہے ہوئی عالم دین ممبر تے موجود ہے تے ہیک ڈو ترائے چار پانچ چھئی کیمرے اے ان جنے میں دی تصویر گھندے کھڑے اے مجمع صرف نہیں سنڈا پیا ایم وقت گولنا تے نال نال ہزارہ تے لکھاں بندے ایک کیمرے دے ذریعے نجفی دیئے گال سنسن حوالہ دیتی کھڑا تے گال بلا یدی پیا کرنا اے کوئی حوالہ دیتی ہی اے صرف حوالہ نہیں مون کے لے اہلیدی گردن تے نجفی اللہ ترک شوڑیے ہاں سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان صرف حوالہ نہیں پھڑکتا سکتا ہے تے مکرو بھاجی نہیں سکتا تے رے پنی میں آتا کلو پچھانے آتا آئیو شہین اکولو تے کنو تے و تشاہو مولا کنو تج کیا پڑا تے تشاہو دش کیا پڑا تے رے پنی میں آتا فرمائے کل آسانا معلومتا جیڑا تے کچھنگا لگ جائے ان کو پڑھاکار اللہ مان اللہ مان جیڑا تے کچھنگا لگ جائے ہاں میرے موطرم جیڑا تے کچھنگا لگ جائے اجازت امام دیئے لکھی ہوئی موتبر کتاب اچھ حدیث ہے فرمایا جیڑا تے کچھنگا لگ جائے او کو پڑھ اوے پدبختا ساکو تاہلی چھنگا لگ جائے ساکو پڑھاں دے تے کچھنگا لگ جائے تو پڑھا کر سبحان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ سلامت رہو سئی سبہان بسم اللہ سلامت رہو سئی اے ایک عالم دین گزریں آگا محقق تہرانی آگا بزرگ تہرانی انہوں نے لگتا ہے آگا محققی میں تہرانی ہے ہن اران دے لیکن دفعہ نجف اشرم دے وچھنگا لگ جائے اچھا دفعہ نجف اشرم پھنگا لگ جائے تصنیف شیعہ توجہو اندھی دوچی کتاب اے شرعہ الاسلام جاڑی اللہ مہلی دیئے نا شرعہ الاسلام انہاں نے اندھی شرعہ کی تھی آغا محقق تہلانی نے شرعہ الاسلام ہی جلدی جے انہیں شرعہ دے ویچ چالی جلدہ لکھیں انہیں اندھر نا رکھے خلاصت الحقائق بات کتاب رہنا چکڑا خلاصت الحقائق خلاصت الحقائق لکھ دے لکھ دے جیرے آغا محقق تہلانی امام دے این حدیث لکھ بیٹھے نا کہ قلع سنم علم تا جیڑا تیکو چنگا لگ دے او کو بڑھا کر توجہو اندھر دوسر اور ممبر دی عظمت دی قسمی میں پانچ سال نجف اشرف دی ہاں میں جتنے دفعہ یہ عالم دی مزار دے نالوں ٹپاں میں این جملے دے پاروں او تا کھڑ کے فاتحہ پڑھے میں کہ تو حق رکھ لیں میں او تا کھڑ کے فاتحہ پڑھے آغا محقق تہلانی جلدہ امام دا یہ فرمان دکھے کہ جیڑا تیکو چنگا لگ دے او کو بڑھا کر اے لکھ ہمیں تو محمد کے بعد علی سے زیادہ اچھا کوئی نہیں لگتا بسم اللہ حیدری صلوات پڑھو اللہ حیدری باوازِ بلان صلوات پڑھو اللہ حمد محمد والے محمد تکمیلِ ذکر جو مصحب نلتی لیے تکمیلِ ذکر دی خاطر ہکڑو دکھنے جملے شہادت آخری جاتے پر سے میں امام دے دکھنے ہی کو دو چملے دورے نا میڑا سلام ہوئے او امام دے جے کو حالتِ نمازج گرہتار کیتا گئے اللہ حکر میں کہے میڑا سلام ہوئے او امام دے جے کو حالتِ نمازج گرہتار کیتا گئے رو نہ کر امام دے امام باب الحواہ جی امام تے میں نوکران لکھ دفا کھا تے دے اتھوالے وینڈ میں لکھ دفا کھا میں کہے میڑا سلام ہوئے ہوں امام تے جے کو حالتِ نمازج گرہتار کیتا گئے رو نہ کر امام تے امام دے میں تے دے اتھوالے وینڈ او بغدادی سنگھن دے تے دے اتھوالے آوازان او بغدادی سنگھن دے تے دے اتھوالے کوکان امام بغدادی سنگھن دے میں نے تے دے سوال جنہ تے دے حیوی اقیدہ تے گالی سچے او تے دے اتھا محل دے سرزمین تو تے دے آوازان بغدادی سنگھن دے اللہ واسطے میں کزارا رسانا او اپنے انی دھیان دے وینڈ قید خانج گونا سنگھن دا اللہ اکبر او اپنے انی دھیان دے وینڈ قید خانج سنگھن دا ادا اللہ موسیٰ قاظم دے اپنی قسمت تے دین بچ پوے میڑا سلام ہوئے ہوں امام تے جے کو حالتِ نمازج گرفتار کیتا گئے میڑا سلام ہوئے ہوں امام تے جہاں آدھا رہے میڑی کوئی زمانت دے ہو جا میں ایک دفت دیاں کو مل کے آ ونیاں میڑا سلام ہوئے ہوں امام تے جہاں دی زمانت کے مسلمان نے انڈ تھی ایک یہودی دکان دار سنگھن دا ہا بھائی کے آئے آدھے میری دکان لٹ گی دو ادا میں زامنہ اے آدھے تو زمانت کیوں رہنے تو مسلمان تہنے تو زمانت کیوں رہنے آدھے میں کوئی کتنے سال تھی گئے میڑا گھار ہی دے گھار دے نہ آلے میں کوئی آج پتہ لگے ہینیاں دیئے ہین اے تا کوئی ترے شریف اللہ اکبر مالک ترینہ وینہ دوتے رہن خرمانے میڑا سلام ہوئے ہوں امام تے اے اوہ سلام ہی جہاں امام دے پاک حرم دے کپڑے دوتے لکھ کے لادی تے میں تا پانچ سال پنجی رجب دیرات کا آزمینج گزریں گھریاں بغداد دا ایک سیدہ وہاں وسیعت کی تھی ہے ہی وہاں کہا میں جب میں مر ہوں یہاں میرا جنازہ پورے بغداد تکیر ہوں جہے میرا جنازہ پورے بغداد تو اٹھایا ہوں جہے ایک خوابیت امام موسیٰ قادم دے زیارت تھے مولانا فرمایا سیدہ اپنی وسیعت تبدیل کر آقا وسیعت ٹھیک نہیں فرمایا وسیعت ٹھیک ہے لیکن اے ڈوک صرف میں نے اسے دے میں اپنے سیدہ ڈوک برداشت نہ کرنا اللہ اکبر امام دے سلام جہے امام دے حرم اچھنک کے ورے اسلام علا زی ساکر مرزود میرا سلام ہوئے امام دے قید خانے دیا صلاح خان جہاں پڑھلی دا گوشت کھا گئے ہیں اسلام علا او جنازہ تے من منادی پے خفض نگا میرا سلام ہوئے او جنازہ تے جہاں اعلان چلنے حرفنا نہیں کی تا گیا اعلان کر کے آگے ہیں لوگو رافضی آگا امام مار گئے جہاں دا جنازہ چاہونا اللہ کوئی کوئی نہیں آخری جملہ امام دی خوربت دا دا پیا قدی یہ تا سنگے ہو جو پولے بغدار تے جنازہ گھر گئے قدی سوچے ہی بے جنازہ پولتے کیوں یار اگر یہ اپنا روب بلہام نہ ہویا جنازہ بازارش کھرے ہو لیا نیڈ علی جہاں تے جنازہ کھرے ہو لیا چاہوک تے جنازہ کھرے ہو لیا جنازہ پولتے کیوں یار کھرے ہو لیا میڈا موترم ایک پڑھائی دجلہ تے اون ٹیم دجلہ کو یہی کا پول لگ دے بغدار کی تے جیڑی پول تو جب پول دے پار جانوران دی چلاہ گا ہے جتا دیوار چڑھو دفا بغدار دے جانور پول پار کرنے ہیں صبح دے ٹیم چرنے ہیں شام کو واپس آنے ہیں این ارادہ کی تا امام دا جنازہ پول دے ہو سے بغدار دے جانور دور سر امام دا جنازہ اللہ وکبر سنوڑ دیو ایت اے نیت کی تی ہویا کیا ایت پنجی رجب صبح دے ٹیم دے ہو دے بغدار دے لوگاں معمول دے مطابق اپنے جانوران دے رسے کر دے جانور معمول دے مطابق پول بغدار دے روانت ہے لیکن جلے پول دے پہنچ کے ایک جنازہ دی تھنے نا ایک میں دے گل تگل رکھیا دے خیال کرے چوڑا سالہ دا کہے دے خیال کرے کہے دے خانہ کو کھا گئے اے معصومہ دا بابے میں دا مولا تیڑی غربت دے ارمان مولا تسا آپ نہ کھوا تا میں کڑی نہ کھا لا یومہ کہا یومہ یا عباب دلہ حسین تیمہ گو کوئی مظلوم کو نہیں مولا تیڑی ارمان ہی لیکن مولا جانوران حیات کی تینا مولا جانوران روک گئے نا ہائیو کربلا دا او لارشا جہن دے تے بھینا دیئے خیال دیئے گرنوے بابا دیئے